ہی گائز ویلکم بیک ٹو آر چینل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہائپر ویلوسٹی سٹارز کے وارے میں ایک لاوارس گرہ سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے ایک لاوارس بھٹکتا ستارہ تو آئیے ملتے ہیں ہائپر ویلوسٹی سٹارز سے ہائپر ویلوسٹی سٹارز ایک ایسا سٹار ہے جو بہت ہی تیز سپیڈ سے اسپیس میں چلتا ہے ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ہماری گیلکسی کی اسکیپ ویلوسٹی سے بھی زیادہ ہوتی ہے ویسے تو اسپیس میں ہر چیز موونگ ہے یہاں تک کہ ہمارے سٹارز بھی موو کرتے ہیں اور یہ ہماری گیلکسی کا چکر لگاتے ہیں اور نورملی سٹارز کی سپیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو وہیں ہائپر ویلوسٹی سٹارز کی سپیڈ دس گنا زیادہ یعنی ون تھاؤزنڈ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اور کچھ ہائپر ویلوسٹی سٹارز ایسے بھی ہیں جو گیلکسی کا سفر کرتے ہوئے اب گیلکسی سے باہر نکل چکے ہیں ہائپر ویلوسٹی سٹارز کیسے بنتے ہیں اس کے دو پرنسپل ہیں اور دونوں ہی پرنسپلز میں ایک چیز کومن ہے کہ ہائپر ویلوسٹی سٹارز کا جنب بائینری سٹارز سسٹم سے ہوتا ہے بائینری سٹارز سسٹم میں دو تارے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سینٹر آف ماس کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں اگر یہ بائینری سٹارز سسٹم کسی بلیک ہول کے پاس چلا جائے تو پوسیول ہے کہ ان میں سے ایک سٹار بلیک ہول کی گریبٹی میں فس جائے گا اور دوسرا تارہ بہت ہی تیز سپیڈ سے باہر فیک دیا جائے گا جو ایک ہائپر ویلوسٹی سٹار بن جائے گا دوسرے پرنسپل کی مانے تو جو بائینری سٹارز سسٹم میں ایک سٹار میں سپر نوبہ ایکسپلوزن ہو جائے تو دوسرا سٹار ایکسپلوزن کے کارن تیزی سے باہر دھکیل دیا جائے گا جس کی بجائے سے وہ ہائپر ویلوسٹی سٹار بن جائے گا وائز اگر آپ نے اس ویڈیو سریز کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دے گا ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ